سفچے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ دفتر خارجہ نے سیکیورٹی صورتحال پر چینی سفیر کے بیان پر احتجات کی خبر کی تردید کر دی دفتر خارجہ سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بعض ذرائع ابلاغ پر چینی سفیر کے دفتر خارجہ طلبی کی خبر تلائی گئی جس کی کوئی حقیقت نہیں چینی سفیر معمول کے مطابق وزارت خارجہ کا دورہ کرتے رہتے ہیں اسے قبل ہفتہ بار نیوز بریفنگ سے خطاب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چینی باشندوں منصوبوں اور کمپنیز کی بھرپور سیکیورٹی کے لیے پور آسم ہے ممتاز زہرہ بلوش نے واضح کیا کہ پاکستان میں چینی باشندیں ہمارے اہم نہمان ہیں چینی باشندوں منصوبوں اور کمپنیز کو بھرپور تحفظ اور سلامتی کے پرہمے کے لیے پور آسم ہیں چینی سفیر کا نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ ساگڑار کو چباب سفارتی آداب کے خلاف نہیں تھا سفچے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ دفتر خارجہ نے سیکیورٹی صورتحال پر چینی سفیر کے بیان پر احتجات کی خبر کی تردید کر دی دفتر خارجہ سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بعض ذرائع ابلاغ پر چینی سفیر کے دفتر خارجہ طلبی کی خبر تلائی گئی جس کی کوئی حقیقت نہیں چینی سفیر معمول کے مطابق وزارت خارجہ کا دورہ کرتے رہتے ہیں اسے قبل ہفتہ بار نیوز بریفنگ سے خطاب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چینی باشندوں منصوبوں اور کمپنیز کی بھرپور سیکیورٹی کے لیے پور آسم ہے ممتاز زہرہ بلوش نے واضح کیا کہ پاکستان میں چینی باشندیں ہمارے اہم نہمان ہیں چینی باشندوں منصوبوں اور کمپنیز کو بھرپور تحفظ اور سلامتی کے پرہمے کے لیے پور آسم ہیں چینی سفیر کا نائے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ساگڈار کو چباب سفارتی آداب کے خلاف نہیں تھا